جانے پرسد دوستی کو جو اپنے کام اور اپنے نام میں کافی پرسد ہے اس کی جانکاری سے پہلے یدی آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں گھنٹی والا پٹن بھی دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو پرابت ہوتی رہیں اور آپ اسے لاغ اٹھا کر رہیں تو جانے اس کو اس کو کہتے ہیں ہندی منڈور عربی میں خفص الحدیث فارسی میں لوہانو زنگ لوکیٹ چرکاہین انگلیس میں ہائیرنلسٹ اور کئی دوسری زبانوں میں اس کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے لوہے کا میل ہے جو لوہے کو پکلانے کے سمیں لوہے سے الگ ہو جاتا ہے یہی منڈور کہہ لیتا ہے منڈور جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی ویشیز گونڈ یوگت تتھا آشو فل پر ادھوتا ہے عطیب آئیرویت میں لکھا ہے کہ سو سال پرانا منڈور اتم اسی ورس پرانا مدیم اور ساٹھ سال پرانا ادھم گنا جاتا ہے ساٹھ ورس سے کم کا منڈور ویشتہ تیاغنی یوگ گیا ہے راچین سمہ میں جہاں لوگ کی خدانیں تھیں اور لوہا گلائے جاتا تھا وہاں پرانا لوگ کی ٹرثات منڈور خوب پائے جاتا تھا جو منڈور بھاری چکنا ٹھوز توڑنے پر وزن کے سمان اور بینا گڑے والا ہوتا تھا شودن ویدی چھید رہیت وزندار اور چکنا منڈور لاکر اس کو اگنی میں تپا تپا کر لال ہونے پر اکیس بار گو موطر میں ڈالنے سے منڈور شد ہو جاتا ہے اب بھزم کرنا ہے اس کو بھزم کی بھی ری جانے اپروگ دیدی میں شد کیا ہوا منڈور چالیس تولے یا پچاس تولے تک کی ماترہ میں لیں اس کو امام دستی میں ڈال کر خوب مہین کا پرچھن چون کر لیں اور گو موطر میں مردن کر تھوڑے کنڈوں کی آنچ دے کر گج پٹ میں پھونگ لیں اس پرکار ساتھ پٹ گو موطر کے ایوام ساتھ پٹ تریفلہ کوات کے اور ساتھ پٹ گوار پاٹھے کے دیں اس طرح اکیس پٹ دینے سے بہت اکتم ملائم بھزم بن جاتی ہے دوسری ویدی قرآن منڈور کے ٹکڑوں کو دھونکنی سے اگنی پر تپا تپا کر گو موطر میں سات بار بجھاویں پھر سکھا کر ہمام دستے میں کوٹ کر باریک چلنی سے چھان کر گو موطر کی بھاونا دے کر ٹکیا بنا کر سکھا کر سم پٹ میں بند کر کے گج پٹ میں رکھ کر سادان اگنی میں پھونگ دیں ہر بار پٹ کے انت میں اچھی طرح گھوٹائی ہونا آوشک ہے اس پھرکار ساتھ پٹ میں اتتم بھسم بن جاتی ہے یدی گھوٹائی اچھی ہوتی رہے تو کم پٹوں میں بھی بھسم بن جاتی ہے بھسم تیار ہونے کے بعد پانی کے ساتھ کپڑے میں چھان لیں پھر سکھا کر ایک پٹ اور دے کر گھوٹائی کرا کر رکھ لیں اس پھرکاری لال رنگ کی اتتم بھسم بنے گی ماترہ اور انکوام دو رتی سے چار چھ رتی تک صبح سام سہد یا ملائی کے ساتھ پریوک کریں کون جانے منڈور کا پرباب یکرت پر ہوتا ہے اتیب یکرت کی خرابی سے ہونے والے پانڈو روک منداغنی کاملہ باباسی شریعت کی سوجن رکھت بکار آدھی روکوں میں بشیس روک سے کام کرتا ہے پانڈو روک میں جب کسی عوضی سے لاب نہ ہوتا ہو تب منداغ بھسم گلو گرس کے رس تتہ پنروہ کے ساتھ پریوک کرنے سے آساتیت لاب ہوتا ہے اس کے اترکت اُدھر روک میں اچھا کام کرتا ہے اور اس کی بھسم سوپیا شیطل اور کپاس گڑوالی ہے کسائی گڑوالی ہے جو گھن لو بھسم میں ہیں اس سے کچھ ہی کم گھن منداغ بھسم پائے جاتے ہیں منداغ بھسم لو بھسم کی اپیکشہ شریعت پر جلدی اثر کرتی ہے کیونکہ یہ لو بھسم سے سکسم ہوتی ہے اتیب بچوں گربتی استریوں اور کومل پرکرتی والوں کے لیے لو بھسم کی اپیکشہ منداغ بھسم کا پریوک کرنا ادھک سریس کر ہے منداغ بھسم یا لو بھسم رنجک پتھ کو صدار کر کے رکتانوں کو بڑھاتی ہے اتیب رکتانوں کی کمی سے ہونے والے روک اس سے نسٹ ہو جاتے ہیں یدی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ آنے والی بھسم تمام ویڈیو آپ کو کرابت ہوتے رہیں اور آپ کو صلاح بٹا دیں آگ گیا دیں پھر ملیں گے کسی دوسری اچھی ویڈیو کے ساتھ آدھا پھر ملیں گے